بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو یا رحمانوں کا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے برکت سے جادو ٹوٹ جائے گا ہر قسم کے بندش ٹوٹ جائے گی اللہ تعالیٰ کی سچی محبت مل جائے گی اور صحت و برکت مل جاتی ہے اور اگر کوئی بے اولاد پڑھے گا تو انشاءاللہ اولاد نرینہ عطا ہوگی اسی طرح اگر کوئی بچہ جس کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا ہو اور وہ پڑھنے سے بھاگتا ہو اس کے لئے یہ بہتی لا جواب وظیفہ ہے اور اگر کسی مرگی والے مریض کو یہ عمل مخصوص تعداد کے مطابق پڑھ کر اگر دم کریں گے تو رب العالمین اس کو فوراں شفاعتہ فرما دے گا فوراں اس کو ہوش آ جائے گا اور اگر آپ اس کو ہر روز ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مخصوص تعداد میں پڑھیں گے تو آپ اس رارے مشاہدہ کریں گے دوستو اسی طرح اگر کسی کا دل دنیا کی غفلت میں مبتلا ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا دل پاک ہو جائے تو وہ ہمارا بتائے گے عمل کرے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس انسان کا دل پاک ہو جائے گا اس سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس عمل کے مطالق لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے لہٰذا اس سب کے بارے میں مکمل جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیارے دوستو الرحمان جللہ شانہو ہی اللہ تعالیٰ کا اسم جمال ہے اس اسم کا خاصہ سارے عالم پر رحمت نازل کرتا ہے خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر یہودی ہو یا نصرانی خدا کا دوست ہو یا دشمن انسان ہو یا حیوان درخت ہو یا عام پتھر عام طور پر سب پر رحمت فرمانا اس نام کا خاصہ اور اس سرکار کا منصب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے جس کا اثر سارے جہاں میں بازے ہے اس کی رحمت کی یہ نشان ہے کہ شیرنی جیسا خونخواہ جانور کس محبت سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے ہاتھی اپنے بچوں کو کس طرح محبت و شفقت سے دیکھتا ہے بالدین کے اولاد کے لئے شفقت اور حیرت انگیز حد تک مجاہدہ اسی رحمان جل شانہو کی رحمت کا مظہر ہے جو شخص فجر کی نماز کے بعد دو سو اٹھانوے مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں داخل ہوگا اور دنیا میں اس پر کوئی بندش اور مشکل نہ آئے گی ہر کاروبار میں فراخ دستی نصیب ہوگی ایک دن ایک بندہ آیا اس نے کہا آپ کا شکر ادا کرنے آیا ہوں آپ نے وظیفہ بتایا تھا کہ اثر کی نماز کے بعد سانس روک کر سات مرتبہ یا رحمان پڑھا کر تیری اولاد ہو جائے گی میں نے پڑھا تیرہ سال بعد اولاد ہو گئی اور ویسے بھی اثر کی نماز کے بعد جو بندہ سات مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا جادو ٹوٹ جائے گا بندش ٹوٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبتیں مل جاتی ہیں صحت مل جاتی ہے برکت مل جاتی ہے اولاد مل جاتی ہے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں اثر کی نماز کے بعد سانس روک کر صرف سات بار پڑھنا ہے یا رحمان اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ظلمت غفلت اور سستی سے پاک ہو جائے تو اس کے لئے یا رحمانو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا جو دل ہے ظلمت غفلت اور سستی سے پاک ہو جائے گا اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس طرح جو بچے پڑھنے سے بھاگتے ہوں ان کا دل پڑھائی میں نہ لگتا ہو تو ان کے لئے یا رحمانو کو آپ اگر دو سو اٹھانوے بار پڑھ کر بچے پر دم کریں تو انشاءاللہ اس کا دل پڑھائی میں لگ جائے گا اس کا ذہن بھی پڑھے گا اور اگر ہو سکے تو پانچ وقت کی نماز کے بعد یا رحمانو کو اکیس مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں گے تو انشاءاللہ اس بچے کا دل پڑھائی میں لگ جائے گا اگر کسی کو مرگی کی بیماری ہو تو اس کے کان کے اندر چالیس مرتبہ ایک سانس کے اندر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھ کر اگر اس کو دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کو فوراً ہوش آ جائے گا اور رب العالمین اس کو بہت جلد شفاعتہ فرما دے گا اور اگر چالیس روز تک آپ دھائی ہزار مرتبہ بشرت تلاوت یعنی آپ نے تلاوت قرآن کریم بھی کرنی ہے تو آپ نے یہ دھائی ہزار مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو آپ نے چالیس روز تک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تمام اثرار جو ہیں آپ اس کا مشاہدہ کریں گے دوستو یہ وظیفہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے جس کے ذریعہ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ہر حاجت ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری کریں گے ہر دعا قبول فرمائیں گے اگر اسے معامل بنا لیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے اور آپ کو سکون و راحت والی زندگی دیں گے ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی عمل یوں ہے کہ روزانہ اثر کی نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک کا اس میں مبارک یا رحمان ہوں سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں تین مرتبہ پھر دروش شریف پڑھنا ہے اس عمل کے دوران آپ کی جو بھی پریشانی یا حاجت یا ضرورت ہے اس مقصد کو اس پریشانی کو ذہن میں رکھنا ہے اس عمل کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے یہ عمل روز کرنا ہے اور ہر روز یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی آپ کو اپنا مقصد ملے گا ناظرین یہ تو تھے یا رحمانوں کے وزائف اور اب ان وزائف سے متعلق آپ کو لوگوں کے تجربات بھی بتاتے چلیں ایک صاحب لکھتا ہے کہ میرے بیوی انتہائی چڑ چڑے مزاج کی تھی بات بات پر جھگڑا کرتی میں یا رحمانوں پڑھ کر اپنے بیوی پر پھونک مار دیتا کافی دن یہی معمول رہا میں حیران رہ گیا کہ میرے بیوی میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع ہو گئی ہے محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس میں اپنے حقوق کی ذمہ داری کا عجب احساس اجاگر ہوا میں تو جب بھی بیوی میں محبت پیار اور چاشنی دیکھتا ہوں تو اللہ رب العزت کا شکر اور آپ کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا ہوں روزانہ بڑھتی محبت دیکھ کر تو میں نے اب عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے مہتاب صاحب کراچی سے لکھتا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے ہی مخلص ہیں سیدھے سادھے آدمی ہیں نہائیت غریب ہیں مسجد کے خدمت کرتے ہیں ان کے صرف تنخواہ تین ہزار ہے اور ان کے نو بچے ہیں ایک جوان لڑکی تھی جس کی کہیں بات نہیں بن پا رہی تھی پھر میں نے ان کو یار احمانو کا وظیفہ پڑھنے کو دیا اس وظیفی کے برکت سے اس لڑکی کا بہت اچھا رشتہ تیہ ہو گیا تاریخ صاحب راول پنڈی سے لکھتا ہے کہ میرا دوست ایک کار ڈرائیور تھا جس پر بہت قرضے تھے بہت سخت پریشان تھا اس کو یار احمانو پڑھنے کا عمل دیا چند ہی دنوں میں وہ خوش نظر آنے لگا پوچھا تو اس نے بتایا کہ قرضہ بلکل ختم ہو گیا اب الحمدللہ سکھ ہے محمد خالص صاحب لکھتا ہے کہ مجھے نرینہ اولاد کی خواہش تھی جب بی بی کو حمل ہوا تو میں نے یار احمانو والا وظیفہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ ایک سال بعد ہی میری دل خواہش اللہ پاک نے پوری کر دی اور بہتی خوبصورت بیٹا عطا کیا اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ڈیلیوری میں بھی آفیت فرما دی ایک اور واقعہ بھی آپ کو یہاں بتاتا چلوں میرے بھائی صاحب کی گھر والی کی ڈیلیوری تھی ان کی گھر والی کو اچانک رات کے ٹائم ڈاکٹرز کے پاس لے گئے تو اس نے چیک کر کے بتایا کہ ان کا آپریشن ہوگا بغیر آپریشن کے بچے کی پیدائش نہ ممکن ہے ڈاکٹر نے آپریشن کے آلات کو جمع کر کے آپریشن کے تیاری شروع کر دی ادھر میں نے یار احمانو کا وظیفہ قصد سے پڑھنا شروع کر دیا ابھی ڈاکٹر آپریشن کرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے اپنا کرم کر دیا اور نارمل طریقے سے بچہ پیدا ہوا اور یوں آپریشن سے بچ گئے اب وہ بیٹا بلکل تندرست ہے گھر والوں کے لئے کھلونا بنا ہوا ہے علی صاحب راولپنڈی سے بتاتے ہیں کہ چھے یا سات سال سے اپنا کاروبار کر رہا ہوں پرنٹنگ کا کچھ سالوں سے میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا تھا جو کہ میری کوتا ہی تھی اور کچھ چیزوں میں نقصان ہوا کافی روحانی آملوں سے ملا اور کافی عمل بھی کیے کاروبار نہیں چل رہا تھا اور آمدن اتنی ہوتی تھی جس سے میں گھر کی ضروریات پوری کر سکتا تھا لیکن قرض وہیں کے وہیں تھے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے قرض دار بھی کچھ وقت سے کافی تنگ کر رہے تھے پھر آپ کے توسط سے یا رحمانو کا وظیفہ کرنا شروع کیا اللہ پاک نے بہت کرم کیا اور میرا کاروبار چمک اٹھا اور بہت ہی کم وقت میں میرا سارا قرض بھی اتر گیا ماشاءاللہ دوستو یا آپ نے اس وظیفے کے کرشمات سنیں بس یقین ایک آمل شرط ہے پوری یقین کے ساتھ کر کے دیکھیں ان دوستوں کی طرح اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے انشاءاللہ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سور رحمان کے وظائف اور کرشمات آپ دوستوں کو بتائے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے